دوستو جانروں کو مصیبت میں مبتلا دے کر انسانوں کی انسانیت جاگ جاتی ہے اور انسان ہر ممکن کوشش کر کے جانروں کو مصیبت سے نکال لیتا ہے آج میں آپ کے ساتھ چند ایسے ہی امیزنگ مومنٹ شیئر کرنے والا ہوں جب لوگوں نے مصیبت میں فسنے والے جانروں کی مدد کی سبسکرائب کریں اردو ڈیلی کو اور بیل آئیکن کو بھی دمائیں انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو گائیں کا یہ مصیب بیچڑا فسل کر اس نہر میں گر گیا تھا اس سے پہلے کہ نہر کا تیز بہاؤ اس بیچڑے کو اپنے ساتھ بہار لے جاتا ایک لڑکا بیجلی کی تیزی سے آیا اور خود کی جان کی پرواہ کیے بغیر نہر میں کود کر اس بیچڑے کو پکڑا اور پھر اپنے ایک دوست کی مدد سے اسے نہر سے باہر نکالنا دوستو اسی طرح یہ بیلی انجانے میں اس نہر میں گر گئی نہر کی سائٹ پر کافی انچی دیوار تھی جس کی ویہا سے سیدھی چڑھائی کے بائیس بیلی اوپر نہیں چڑھ پا رہی تھی اس کریٹیم مائنڈ آدمی نے ایک کمال کا ایڈیا استعمال کر کے بیلی کو اس نہر سے باہر نکالا برنہ وہ بیلی نہر میں پھنس کر بھوک کی وجہ سے مر بھی سکتی تھی دوستو یہ مسوم گلہری ڈی ہائیڈریشن کی شکار تھی اور سخت گرمی کے بائیس اس جانور کو ہیٹ سٹوک لگ گیا تھا اور تب بھی راستے سے گزرنے والی ایک رہگی نے اسے پیاس سے گبراتا دیکھ اسے فوراں سے پانی پلایا جس سے مانو گلہری کے اندر نئی جان آ گئی ہو اس ہمبل ہیلپ پر گلہری نے اس آدمی کا شکریہ بھی ادا کیا دوستو اس کچھوے کے شیل پر سمدری چٹان اڈک گئی جو کہ دکھنے میں کافی نکیلی لگ رہی تھی اس چٹان کے بائیس کچھوہ کافی بچائن نظر آ رہا تھا لگلی ایک سی ڈائیور نے ایک کچھوے کو پریشان دے کر اس کے شریر سے چٹان کو الگ کیا جس سے اس کچھوے کی بچانی ایک دم سے ختم ہو گئی دوستو اس کچھوے کے گلے میں کھانے کا ایک ٹکرا فس گیا تھا جس کی ویعہ سے اس کے دل کی دھڑکن رکنے ہی والی تھی کہ اس کائنڈ ہارٹیڈ آدمی نے فوراں سے وہ ٹکرا اس کے گلے سے نکالا اور اس کتے کا سی پی آر کر کے اس کے دل کو دوبارہ سے دھڑکنے کے لیے قابل بنا دیا دوستو یہ کتہ ربڑ کی ایک فیکٹری کے قریب گشت کر رہا تھا کہ اچانک یہ فیکٹری کے باہر پڑے پگلے ہوئے ربڑ میں پھنس گیا جس سے نکلنا اس کے لیے لگ بگ نہ ممکن تھا لکی لی فیکٹری کے مزدوروں نے اس کے چلانے کی آواز سن لی جنہوں نے ایک ایکسکویٹر کی مدد سے اسے اس ربڑ سے نکالا اور اینیمر ریسکیو ٹیم کے حوالے کر دیا اینیمر ریسکیو ٹیم کی بروقت ٹریٹمنٹ سے وہ کتہ جلدی سے پہلے جیسا ہو گیا دوستو یہ ویڈیو سائیبیریا کی ہے جس میں یہ ہیرن جمع دینے والی سردی میں لکڑی کی طرح ہو گیا تھا خاص طور پر اس کا مو والا حصہ بہت زیادہ جمع ہوا تھا جس کے باعث اسے سانس لینے میں بھی کافی دچواری ہو رہی تھی لکی لی وہاں سے گزرنے والے کچھ رہا گیروں نے اس گریب جانور کو اس حال میں دیکھ کر اس کے چہرے سے وہ برف کو ہٹایا اور وہ ہیرن پھر سے جیننے کے قابل ہو گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور ہماری انسلاف ضائعی کے لیے ہماری اتنی مہنس سے بنائی گئے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں